بار بار اسلام علیکم امید ہے آخری سے ہوں گے ہم غزلیاتے حافظ رازی پیڑے ہیں پہلی غزل ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں دوسری آج شروع کرنے لگے ہیں امید ہے ہم اپنا سب کو بڑی اچھی طرح یاد کرتے ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے غزل نمبر دو شروع کرتے ہیں بیعہ کے کسر عمل سخت سست بنیاد اس بیار بادے کی بنیاد عمر برباد است خلام حمد آنم کے زیرے چرخ قبوت زہر چے رنگ تعلق پزیرت عذاب است چے گویمت چے گویمت کی بے میں خانہ دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چے مجدہا دادی است بیعہ آ کسر عمل امیدوں کے محل کی بنیاد نہایت سست ہے کمزور ہے آ کے کمناؤں کا محل بہت کمزور ہے بیار لا بادے شراب کے بنیاد عمر برباد است کے عمر کی بنیاد خواہ پر ہے غلام حمد آنم میں وہ شخص کی حمد کا غلام ہوں کہ زیرے چرخ قبود قبود نیلے چرخ آسمان جو اس نیلے آسمان کے نیچے زہر چے رنگ تعلق پزیرت عذاب است ہر اس ہر اس رنگ سے ہر اس چیز سے جو تعلق کا رنگ رکھتی ہے عذاب چے گویمت میں کیا کہوں تجھے کہ بے میں خانہ دوش مست و خراب کہ کل میں خانہ میں میں مست و خراب کی حالت میں تھا سروش عالم غیبم غیب کے پرشتے نے چے مجدہ دا دیست مجھے کیسے کیسے خوش کر رہی ہیں دین تشریح کرتے ہیں حافظ امید پسند شاعر ہیں اس کے کلام میں امید پسندی بھی جھلگتی ہے بے سباتی بھی جھلگتی ہے یہ غزل جو ہے اس کا سٹارٹ کشے جو ہے وہ دنیا کی بے سباتی پر مشتمل ہے حافظ کے اندشار میں عمر خیام کی ربائے کے طرح دنیا کی بے سباتی اور ناپائیداری کا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے محبوب کو مخاطف کر کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ تاکہ ہم اپنا وقت اے ششرت میں گزار سکیں کیونکہ تمناوں کے اس مال کی بنیاد بہت پندرور ہے ہم خواہشات اور آرزویں تو بہت رکھتے ہیں مگر ہماری عمر محدود ہے اس کا کچھ بھروسہ ہے وہ محبوب کو مزید کہتے ہیں کہ شراب لیا تاکہ ہمیں جو بھی وقت کوئی اثر ہے اسے کچھ اور مستی میں گزار سکے ہماری عمر کی بنیاد ہوا کر ہے یعنی زندگی کچھ پہ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے دوسرے شرحوں میں کہتے ہیں کہ میں ابھی شخص کی حمد کا غلام مجھوس نیلے آسمان کے نیچے دینوی امور میں ہر قابل تعلق چیز کا پہ بات ہے اور وہ شخص قابل عزت اور قابل قدر ہے جو دنیاوی چیزوں سے دل نہیں لگاتا لگاؤ نہیں رکھتا جیسے شیئر میں آپی شاہد سے کہتے ہیں کہ میں کل رات شراب خانہ میں مستی کے حالت میں پڑا تھا رغام لانے والے فرشتے نے مجھے کیا کیا خوشکبریں سنائیں اکثر شاہد سباب کا دعویٰ کرتے ہیں گنگ کے شاعر ہم بنا کر نہیں لکھتے بلکہ ہم پر اترتے ہیں جہاں سلام اکبان اس سوال کے جواب میں کہ فارسی میں چیٹو کہتے ہیں فرمایا تھا it comes to me in person کہ یہ اشعار میں جی پرشن میں ہی مجھ پر اترتے ہیں کہ مجھ پر فارسی میں اترتے ہیں یہ پہلا بان تھا دوسری غزل کا ترجمہ اور تشریف کے ساتھ ہم کر چکے ہیں انشاءاللہ تعلیم باقی ہم کل پڑھیں گے اللہ فی